اسلام علیکم میں ہوں دانش علی اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا میں نے اپنی چینل کی اوپر ایک پلیلسٹ شروع کی ہے جس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کون سی چھے چیزیں ہیں جن کو ایک دفعہ سمجھ لینا ہے اگر آپ فائیور کی اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ پلیلسٹ سپیسیفکلی صرف فائیور کے بارے میں ہے باقی پلیٹ فارم اپ ورک اور گرو وہ ایک علیہ دنیا ہے ان کے بارے میں ایک علیہ دنیا ویڈیو یا ایک علیہ دنیا پلیلسٹ تیار کروں گا بعد میں لیکن اس وقت میں صرف بات کروں گا فائیور کے ریلیٹڈ اور وہ کون سی چھے چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنی اکل میں بٹھا لینا ہے جن چیزوں کو آپ نے ایک دفعہ سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو فائیور کے اوپر کام کرنا چاہیے نہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ یہ چھے چیزیں نہیں کر سکتے تو آپ فائیور کے اوپر نہ آئیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اپنی سپلی لسٹ کا پانچوہ پوائنٹ یا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ شیئر کروں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی اوپر آپ نے سب سے زیادہ اپنا فوکس رکھنا ہے یہ لاسٹ دو پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو آخر میں رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب آپ یہ پلی لسٹ اینڈ کریں تو آپ کو جو سب سے آخر میں آپ پوائنٹ سنیں گے وہ آپ کے دماغ میں زیادہ فریش بھی دیں گے اور آپ کو ان کی اوپر زیادہ کام بھی کرنا ہے تو آج کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر اپنی گگ لانچ کریں یا اپنی پروفائل کو لانچ کریں تو آپ کے پاس بہت اچھے سے سکل سیٹس ہونے چاہیے اچھے نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک دفعہ سائن اپ کر لیں فائیور کی اوپر لاغنٹ کر لیں اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گگز لگا لیں لیکن آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی کام مل جاتا ہے اگر آپ کوئی آڈر مل جاتا ہے تو آپ کے پاس اتنی سکلز ہونی چاہیے کہ آپ وہ کام کر سکیں جیسا کہ میری مثال ہے کہ مجھے اڈاب فوٹو شاپ اور اڈاب الیلسٹریٹر میں جو ہے وہ بہت زیادہ گرپ حاصل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے صرف اگر سٹارٹ کیا لوگو ڈیزائن بنانے سے یا فوٹو منپلیشن کرنے سے یا کنسپٹ آرٹ ڈیزائن کرنے سے ویکٹر آرٹ ڈیزائن کرنا میں نے جب اس سے سٹارٹ کیا تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے وہاں پر ہی اپنے آپ کو روک دیا میں نے اس ٹول کی اوپر گرپ حاصل کی کہ اگر مجھے اس کے ان چیزوں سے ہٹ کے کوئی کام آتا ہے تو پھر میں کس طریقے سے وہ آڈر ڈیلیور کروں گا تو اس کے لیے مجھے یہ پتہ تھا کہ اگر میں اس ٹول کو سیکھ جاؤں گا تو پھر اس ٹول سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ایک انجینئر ایک انٹ کے ساتھ ایک جھوپڑی بھی بنا سکتا ہے اور اس انٹ کے ساتھ وہ ایک بیلڈنگ بھی تیار کر سکتا ہے آپ بس اس کو انٹ کے استعمال کے پتہ ہونے چاہیے بیسک چیز وہ انٹی ہے اسی طرح آپ جس طرح کسی بھی فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بیسک سکل یا بیسک جو ٹول ہے آپ کو اس کی ساری نالج ہونی چاہیے کبھی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا لیکن آپ جتنا زیادہ سیکھتے جائیں گے آپ کو بہت زیادہ نالج اس ساوٹ ویئر کے بارے میں اس فیلڈ کے بارے میں ملتا جائے گا اگر آپ پروگرامر ہیں تو آپ کو اپنی کوڈنگ لینگویج کی اوپر سکل کی جو آپ کی جو گرپ ہے وہ ہونی چاہیے آپ کی سکلز زیتنی ہونی چاہیے کہ اگر آپ وہ کسی بھی قسم کا کام کہا جائے تو آپ اپنی کوڈنگ کے ساتھ اس چیز کو کمپلیٹ کر سکیں تو یہی تھا آج کا پوائنٹ کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا اپنی سکلز کو آپ نے ہمیشہ اپنی سکلز کو پالش کرنا ہے نیو سکلز چکھنی ہیں نئے نئے تجربے کرنے ہیں کہ آپ اپنی اس فیلڈ کے اندر رہ کر کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں تو جائے تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن دبانا مت بھولئے گا آپ کو ملوں گا مگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی